السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ آشورے کا روزہ رکھنا کیسا ہے اور آشورے کا روزہ جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں کی نہیں رکھ سکتے ہیں اور کس تاریخ کو محرم کی کس تاریخ کو جو ہے وہ آشورے کا روزہ رکھنا چاہیے آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ آشورے کا روزہ رکھنا کیسا ہے کس تاریخ کو جو ہے روزہ رکھا جاتا ہے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا ضرور سنیں اگر پسند آئے تو اسے لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں آشورے کا روزہ رکھنا کیسا ہے دیکھیں بلا شبہ آشورے کا روزہ رکھنا جو ہے وہ جائز ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آشورے کا روزہ خود رکھا اور اپنے ماننے والوں کو صحابہ کو حکم دیا کہ وہ آشورے کا روزہ جو ہے وہ ضرور رکھیں حضور احمد احرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے تو مدینہ منورہ کے اندر کچھ یہودی تھے جو دسویں محرم الحرام کو جو ہے وہ روزہ رکھا کرتے تھے دسویں محرم الحرام کو ہی آشورہ کہا جاتا ہے اور دسویں محرم کو ہی آشورے کا روزہ جو ہے وہ رکھا جاتا ہے اور دسویں محرم الحرام کو جو ہے اروزہ رکھنا چاہیے تو دسویں محرم کو مدینہ کی یہودی جو ہے اروزہ رکھتے تھے حضور نے پوچھا کہ آخر تم لے اروزہ کیوں رکھتے ہو تو کہا دس محرم الحرام کے تاریخ جو ہے اس دن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فیرون سے نجات دلائی تھی اس لئے ہم اس دن جو ہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا صحابہ اس سے زیادہ حق دار ہم ہیں کہ اس دن روزہ رکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا صحابہ آشورے کا روزہ جو ہے وہ ضرور رکھا کرو صحابہ اکرام نے ارض کہا رسول اللہ اگر ہم اس دن روزہ رکھیں گے تو ہمیں ان کی مشابیت ہوگی کہ اس دن یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں اور مسلمان بھی روزہ رکھتے ہیں تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے ہم آج سے دو روزہ رکھیں گے اور دو روزہ رکھ کر کے ہم یہودیوں کی جو مشابہاتیں اس کو ختم کریں گے چاہے نو اور دس محرم کا روزہ رکھا جائے چاہے دس اور گیارہ کا روزہ رکھا جائے یعنی دو روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے اب انسان کو اختیار ہے چاہے محرم کی نوی اور دسویں تاریخ کا روزہ رکھے چاہے دسویں اور گرمی تاریخ کا روزہ رکھے یہ دو روزے آشورے کے ہیں جو انسانوں کے لئے ضروری ہے اور اس روزے کی اہمیت یوں ہی پتا چلتی ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت پر رمضان کا روزہ فرض نہیں کیا جاتا تو میں آشورے کے روزے کو اپنی امت پر فرض کر دیتا تو یہی سے اس روزے کی اہمیت پتا چلتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ محرم کے اس آشورے کا روزہ جو ہے ضرور رکھے نوی یا دسوی یا دسوی اور گیارہوی یہ دو روزہ ہمیں رکھنا ہے ایک روزہ نہیں دو روزہ چاہے نو اور دس تاریخ کا چاہے دس اور گیارہ تاریخ کا ان دونوں دن کا روزہ جو ہے ہم ضرور رکھے جو انسان یہ روزہ رکھتا ہے ابن ماجہ کی حدیث پاک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان آشورے کا روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے پسلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم آشورہ کا روزہ ضرور رکھیں جائز ہے اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو خود آشورے کا روزہ رکھتے تھے اپنی امت کو یہ پیغام بھی دیا کہ وہ آشورے کا روزہ رکھے تو ہمیں چاہیے ہم بھی آشورے کا روزہ ضرور رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ